بڑی امپورٹنٹ ڈیویرمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں اور ان کے پر آج گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے ایز یوجول اقبال اور جب اقبال کی بات آتی ہے تو اقبال کے جو آج فارسی کا ایک شیئے جو منتخب کیا گیا ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اقبال جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہانِ عشق نہ میری نہ سروری دانت جہانِ عشق نہ میری نہ سروری دانت ہمین بس آئینِ چاکری دانت اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ عشق جو کی جو دنیا ہے اس میں نہ تو کوئی میر ہوتا ہے نہ کوئی سرور ہوتا ہے نہ کوئی سردار ہوتا ہے یہ آہ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی میں جب آپ کو یہاں پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ میری یا سروری کا جائے وہ کوئی کانسپ نہیں ہوتا اس جہاں میں صرف خدمت گزاری کا قانون چلتا ہے ہمیں بس آئینِ چاکری دانت یہ بالکل ہمارے حسبحال ہیں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر بن گئے ہیں تو بس پھر ہم نے اب میری دکھانی ہے ہم نے سرداری دکھانی ہے اور ہم نے لوگوں کو سردار بن کے دکھانا ہے تو اگر یہ تھوڑا سا اس کا اُلٹ چلے جائیں اور کبھی یہ ان کی چاکری کر کے دیکھیں یعنی ان کی خدمت گزاری کر کے دیکھیں ان کی سروس کر کے دیکھیں تو پھر ان کو سروری بھی مل جائے گی ان کو میری بھی مل جائے گی اور لوگ ان کو خود سردار منا لے گی لیکن جو یہ چاہتے ہیں جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں وہ لوگ ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہوتے اور اس طرح ان کو کوئی بھی نہ اپنا لیڈر مانتا ہے نہ ان کو کوئی اپنا سردار مانتا ہے تو یہ جہانی عشق میں خاص طور پر جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ بڑا سبق ہے ہمارے ان حکمرانوں کے لیے کہ جو جن کا پیرڈائم ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے تو یہ تھے جی اقبال صاحب اور علام اقبال کا جو کام ہے میں تو یقین مانے کہ جب ہی میں اقبال کو پڑھتا ہوں تو بہت ایک قسم کی موٹیویشن ملتی ہے زندگی مل جاتی ہے ان کی گفتگو سے ان کے اشار سنکے آج آج اپنے پڑھا ہوگا کہ پاکستان نے میچ بھی جیت لیا بنگلہ دیش کے خلاف بڑا ایزی لی جیتا اگرچہ تھوڑی سی مجھے ایراتک نظر آئی ان کی کئی جگہوں پہ بیٹنگ بھی اور ایک آدھا بالنگ میں بھی ویک لنک ہمیں نظر آ رہے تو اللہ کرے کہ یہ جو اب سوپر فور کا جو میچ ہے اگلا وہ اچھا ہو اور اس میں ہم اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے ان کے اوپر قابو بھی پا سکیں تو یہ جو اگلا میچ ہے یہ بڑا زبردست ہوگا اس میں انڈیا کے ساتھ میچ ہے وہاں پہ سری لنکا میں ہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میچز پھر بارش کا معاملہ جو ہے وہ تو کہیں آنی نہیں جاتا تو وہ ذرا دیکھیں گے اور خاص طور پر پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس پہ مجھے تھوڑے سے کچھ سوالیاں نشان لگ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ معاملہ جو ٹھیک ہو سکیں بابر ابھی بھی فارم میں نہیں آ رہے بابر معاملہ جو ہیں وہ ان کو صحیح طرح اپنے کنٹرول میں لانا پڑے گا ان کو اور ان کی گپتانی کے اوپر بھی تھوڑے بہت جو ہیں وہ کنسرنز موجود ہیں سوالیاں نشان تو نہیں میں کہتا لیکن یہ تھوڑے سی کنسرنز ہیں کہ وہ تھوڑا سا ذرا ان کو ڈومینیٹ کرنا پڑے گا ایگریسیو ہونا پڑے گا تو یہ تو تھے جی کرکٹ کے معاملات اور ایک اور اچھی خبر جو میں نے آپ کو پرسنچوٹ بھی سنائی تھی اور وہ تھی عمران ریاض صاحب کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں پتا چلا تھا کہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہیں اور خیر و آفیت سے ہیں تو اب آئی جی پنجاب صاحب نے کہا جی کہ کوٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں تک ہم آپ کو خوش قبری دیں گے تو اللہ کرے کہ وہ خوش قبری جلدی ملے اور وہ اپنے گھر میں آئیں اپنے بچوں کے پاس آئیں اپنے والدین کے پاس میں حیران ہوں کہ جو لوگ یہ اس طرح کر رہے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا ان کے والدین نہیں ہیں وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے والدین کی اس وقت کیا حالت ہوگی ان کی بیگم کی ان کے بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کیا حالت ہوگا تو کچھ خدا کا خوف کریں آپ ایک پتہ نہیں کیسے مسلم موچ رہے ہیں کہ جس میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش ہی آپ نہیں فیل کرتے کہ جس میں کوئی ایمپیتی شو کی جائے لوگوں کے ساتھ اچھا بتاؤ کیا جا سکے پتہ نہیں اس طرح کہ تو جو بڑے کوئی بھیانہ قسم کے معاشرے ہیں اس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ واپس لوٹیں اور یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ اقبال کے بقول کے آئینے چاکری جو ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں اچھا دی آج جو مین ہماری خبر ہے وہ بیسیکلی آہ انڈیا کے حوالے سے ہے اور وہ ہے جی ٹوینٹی کے حوالے سے آپ کا معلوم ہے کہ انڈیا میں نو دس کی جو تاریخ ہے اس میں آہ بہت بڑی کانفرنس جی ٹوینٹی کی ہونے جاری ہے اور آپ کا پتہ یہ جی ٹوینٹی جو ہے یہ بہت بڑا فورم ہے جو کہ انٹرنیشنل لیبل پہ اور اس میں وہاں پہ بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں انکلوڈنگ امریکن پریزیڈنٹ وہ بھی آ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی آتے ہیں اس کی تفصیلات بھی آپ کو اس ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں لیکن اس میں جو نہیں آ رہے ہیں اس میں روسی صدر نہیں آ رہے ہیں کیوٹن اور چینی صدر جو ہیں انہوں نے بھی معذرت کر لیا وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ انڈین میڈیا آج پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ان کو جو ہے ان کی اپنی جو پولٹ بیرو اور اس طرح کی جو ان کے اپر ایشلانس کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو رپریمنٹ کیا ہے اور ان کو کہا جی کہ یہ جو چائنہ کی ڈیریکشن ہے جو اس آپ نے اس وقت لی بھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو ری ویزٹ کرنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ چینیز اکانومی بھی ٹھیک نہیں جا رہی ہے چینیز فرن پالیسی بھی ٹھیک نہیں جا رہی ہے تو آپ کر کے آ رہے ہیں تو بقول انڈیا کے ان کو رپریمنٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ یہ نہ کریں اس طرح جو آپ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے شاید وہ نہیں آ رہے ہیں حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو پچھلے جنروں میں وہ ایک کونفرنسٹ اٹینڈ کر کے آئے ہیں تو وہ بھی نہ پھر جاتے وہ تو بہرحال یہ انڈین میڈیا کے اپنی ایک وشفل تنکنگ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی وہ کہتے رہے لیکن بہرحال یہ دونوں بڑے لوگ جو ہیں بڑے لیڈرز جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں پہلے ڈاما ڈول تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کا بھی ان کی بیگم کو کوویڈ جو ہوا اس کی وجہ سے لیکن اب سنائے کہ وہ آ رہے ہیں لیکن پرائیم میریسٹر موڈی جو ہیں وہ اس وقت چلے گئے ہیں ایک شورٹسٹ پاسٹیبل جو ایک ان کا فورن ٹریپ ہے اس کے اوپر انڈونیزیا میں نو گھنٹے کا سی ٹریپ ہے یہ اور وہ وہاں پہ اٹینڈ کریں گے کانفرنس اور اس کے بعد فورن واپس آئیں گے تو ریسیو دی یو ایس پریزیڈنٹ تو وہ ابھی اس وقت سفر میں ہوں گے اور وہ آنے والے ہوں گے واپس اور جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید وہ واپس آ بھی چکے ہوں تو آج ایک بہت بڑی ان کی پی آر کیمپین جو ہے وہ انڈیا کی شروع ہو چکی بھی ہے اور ڈیڑھ سو ملین ڈالر سے زیادہ خرچہ کر کے وہ ایک بہت بڑا یہ ایونٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے بہت ساری جو بستیاں تھی ہیں غریبوں کی وہ اڑا دیئے ہیں وہاں سے اور آپ نے دیکھا ہوگا شاید خبروں میں پاکستان میں تو خیر دکھاتے نہیں ہیں کیونکہ انٹرینشنل میڈیا تو وہاں پہ ہے نہیں نہیں انہیں انٹرینشنل نیوز وہاں پہ چلائی جاتی ہیں نہ دکھائی جاتی ہیں تو وہاں پہ جو لوگ غریب لوگ تھے جو شنٹی ٹاؤنز وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور وہ روتے پیٹتے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھی کانفرس ہے جس میں ہمیں دنوں سے نکال دیا گیا ہے اور ایک اچھا لک دینے کے لیے ان کو وہ وہاں سے نکالنا پڑا ہے تو اب صورتحالی ہے کہ اس میں ایک یہ بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ انڈیا کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے اور سیریس گفتگو ہو رہی ہے کہ جو انڈیا کا نام ہے اس کو چینج کر کے بھارت رکھا جائے اور وہ ان کا کہنا یہ ہے خاص طور پر جو بی جے پی کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بھارت جو ہے یہ صدیوں اور پرانا جو نام ہے بھارت کا وہ بھارت تھا اس لیے ہمیں یہ جو انڈیا جو برٹش لوگوں نے دیا تھا ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے اور ابھی ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا اور اس کی واضح جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جی ٹونٹی کا دعوت نامہ گیا ہے تو دعوت نامے کے اوپر جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے فروم پریزیڈنٹ آف بھارت پریزیڈنٹ آف انڈیا نے تو پریزیڈنٹ آف بھارت لکھ کے تو نیچے انہوں نے جس جس لیڈر کو انوائٹ کیا ہے تو اس کو انہوں نے اس طرح انوائٹ کیا ہے اور انڈیا وہاں پہ نہیں لکھا ہے تو بسکلی وہ یہ کر رہے ہیں کہ کلونیل ایرا کے جو لاؤز ہیں ان کو بھی آج سہ سہ چینج کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارے ہاں بھی ابھی تک ماشاءاللہ ڈیٹھ دو سو سال پرانے جو قوانین چاہ رہے ہیں جن کے تحت اس وقت جو کریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں جو کلونیل پاورز کیا کرتی تھی انہی کے تحت آج کل جو ہماری دیسی کلونیل پاور ہے وہ اپنے لوگوں کو سبجوگیٹ کیے ہوئے ہیں تو یہ جو صورتحالہ انڈیا میں وہ بھی اس کے سخت خلاف ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو مغل ایرا کے جو نام تھے ان کو بھی مختلف جگہوں سے ہٹا دیا ہے چینج کر دیا ہے اور جو بریٹش ایرا کے جو لوگ نام رکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ آہستہ آہستہ ہٹا رہے ہیں اور اپنی جو سنسکریٹ کے نام ہے جو قرآنے ان کے مذہبی نام ہیں ان کی طرف ہو بڑھ رہی ہیں تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ جو جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہو گئے بھی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس میں جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن دیکھئے کہ ہماری جو ہمسائے میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ سگنفیکنسیسٹی بھی ہے کہ وہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری اس کا کمپیریزن بھی ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑی ایک کنسرننگ بات ہے کہ انڈیا میں اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے ہمارے جاننے والے ہمارے دوست ممالک کے جو صدور اور حضرائی آزم ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ بالکل لیفٹ آؤٹ ہیں اور پاکستان کی صد کوئی سگنفیکنس نظر نہیں آ رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ جو لگ رہا ہے کہ جیسے اپنی امپورٹنس جو ہے وہ کھو چکا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی بڑا ایونٹ ہے یہ اور یہ انڈیا کی پی آر کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے کیونکہ انڈیا کو اپنی تمام تر یہ جو حرکتیں وہ کرتے ہیں منورٹیز کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں تو اس کے حوالے سے انڈیا کو بڑا مسئلہ بنتا ہے اور وہ اسی وجہ سے انہوں نے اس کو پی آر کیمپین کے طور پر لیا ہے اور بڑا اچھا ایک چہرہ جو ہے انڈیا کا جیسے وہ ایک زمانے میں کہا کرتے ہیں شائننگ انڈیا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ فیر انڈ لولی والا انڈیا وہ دکھانا چاہ رہے ہیں اور وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ that means business اور یہ جو دی ٹونٹی کی پریزیڈنسی کی جو theme بھی ہے یہ بھی انہوں نے اسی طرح رکھی ہے کہ one earth one family one future تو یہ انہوں نے رکھا ہے اور یہ ان کا جو ایک مہا اکنشد اکنشد جس کو کہتے ہیں ان کی جو book ہے اس میں سے انہوں نے یہ ایک theme نکالی ہے جس کو وہ utilize کرنے ہیں اپنے اس حوالے سے اچھا یہ جو اب صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں میں ایک سکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو جی ٹونٹی سمٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو رہی ہے سپٹیمبر نائن تھ اور ٹین تھ کو اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں ہو کہاں پہ رہی ہے یہ ان کا جو بھارت کا پرگتی میدان ہے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں اس میں اور جو بھارت مندپن انٹرنیشنل ایگزیبیشن جو سینٹر ہے convention center یہ وہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا convention center انہوں نے اس کو بنایا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں میں خوبصورتی سے تدین اور آئیش جو ہے اس بھی وہ کی ہے اچھے اس میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انڈیا تظہر ہے ہوسٹ کر رہے کون کون سے کنٹریز اس کے علاوہ ہیں آرجنٹینہ ہے آسٹریلیا ہے برزیل ہے کینیڈا ہے چائنہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے انڈونیزیا ہے اٹلی ہے جپین ہے میکسیکو ہے رشیا ہے ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ کوریا ہے ٹرکی ہے یوکی ہے اور پھر یورپین یونین کے جو ہے اس میں ایک تو ان کے پریزیڈنٹ آف یورپین کمیشن ہے اور پھر یورپین یونین ہی کے پریزیڈنٹ آف دہ یورپین کانسل بھی ہے یہ بھی جو ہیں انوائٹیڈ ہے اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا نے مختلف جو کنٹریز ہیں ان کو از ای گیسٹ بھی بلایا ہے ان کنٹریز میں کون کون سے شامل ہیں یہ تقیب ان گیارہ ممالک ہیں میں ان میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں اس میں بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ کمروس ہے اور پھر مصر ہے پھر موریشیس ہے اور پھر جناب آہ ہولنڈ ہے نیجیریہ ہے اومان ہے روانڈا ہے سنگاپور ہے سپین ہے اور یو اے ای ہے یو اے ای ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ممالک ہیں اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایفریکن یونین کو بھی انہوں نے بھی مائٹ کیا ہے اچھا اب اس میں میں جو بات کہنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایفریکہ کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ روانڈا وغیرہ بھی ہے نیجیریہ بھی ہے اسی طرح موریشیس وغیرہ دوسرے موالک جو آہ ادھر موریشیس تو خیر چلیں آہ اب نہ بھی اس میں شامل کریں تو لیکن بھارال یہ جو روانڈا وغیرہ ہیں اور آہ نیجیریہ ہیں اور آہ ایجیپ بھی اسی میں آپ دیکھنے کے آ گیا اور یہ جو موالک ہیں یہ ان کو یہ بھی میننگفل ہے ہمارے لیے کیونکہ انڈیا اب آج سائسہ اپنے انگریس بھی ہے وہ افریقہ میں کافی بڑھا رہا ہے اور بڑھا چکا ہے اچھا جی اس میں اس کے علاوہ جو ہیں مختلف آرگنیزیشنز کو بھی انہوں نے مائٹ کیا ہے جس میں یو این ہے اس میں آئی ایم ایف جو ہمیسے ناک پر لڑاوا ہے وہ ہے پھر اس میں ورلڈ بینک گروپ جو ہے وہ بھی ہے ڈبلیو ایچو بھی ہے ڈبلیو ٹیو ہے آئی ایلو ہے ایف ایس بی جو کہ فیننشل سٹیبلٹی بورڈ ہے وہ ہے اور او ای سی ڈی ڈی ارگنیزیشن فور ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ یہ بھی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دا ہوں کہ اس میں ایفریکن یونین جو ہے ان کو انہوں نے خاص طور پہ جو ریجنل ارگنیزیشن میں سے ان کو بلایا ہے پھر ایفریکن یونین ڈیویلپمنٹ ایجنسی جو ہے ان کو بلایا ہے پھر آسیان کو بلایا آسیان آپ کو پتا کہ کافی بڑا گروپ ہے اور اس کو انہوں نے بلایا ہے اور ان کو بھی بلا کے تو ان کو ان سے بھی انٹریکٹ کرنے کی وہ کوشش کریں گے اچھا اب اس میں مختلف جو سمٹس ہوں گی وہ ان کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا لیکن صورتحار یہ ہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ بڑا زبردست انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور اس میں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ڈسکشنز یہ کرنی ہے کہ لونز جو ہیں وہ ڈیویلپنگ نیشنز کو جو دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہے پھر انٹرنیشنل ڈیٹ سٹرکچرز جو ہیں ان کو ریفارم کرنے کی بات کرنی ہے پھر جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا ایجنڈ آئیٹم ہے پھر اس میں جو ہے جیو پولٹیکل انسٹینٹیز اور فوڈ اور انرڈی فوڈ اور انرڈی کے سیکٹرز میں جو انسٹینٹی ہیں جیو پولٹیکل لیول پہ ان کو وہ کیا کیسے امپیکٹ کر رہی ہیں ان کو ایڈرس کیا جائے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں مختلف جو سپیسیفک فوکس گروپس ہیں اس میں گرین ڈیویلپنٹ وغیرہ ہیں کلائمٹ انرڈی ہے لائف انڈیا کی جو مختلف کلائمٹ کے حوالے سے انسٹینٹیوز ہیں وہ وہ ڈسکس کریں گے اور وہ جتنا بھی ہو سکے گا اپنے آپ کو وہ اس میں شوکس کرنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ انڈیا اس میں کیا کیا کر رہا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ صرف دیکھتے رہے جائیں گے تو یہ تو تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی اور شیئر کی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس میں جو صورتی آ رہا ہے وہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو صورت اوائی سی کی کونٹسٹ ہوئی تھی اوپر اوپر ترے دو ہوئی تھی اور زبردست قسم کا تو پاکستان ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا اور ایکٹیبلی پلے کر رہا تھا عمران خان صاحب نے یو اینویں بھی جا کے تقریر کی انہوں نے مختلف انٹرویوز دیئے مختلف لوگوں کے ساتھ وہ آپ کو یاد ہے زوم وغیرہ کے اوپر بھی ان کی گفتو چلتی رہتی تھی تو پاکستان was being taken seriously ان کے بعد جیسے وہ گئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ان کا چوروں کا اور ڈاکوں کا ٹولا جو آیا اور جو کہ established criminals تھے جن کے اوپر فرد جرم آئید ہونے ہی جا رہی تھی جس دن اسی دن ان کو وزیراعظم بنا دیا گیا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا پھر پاکستان کا تقریبا پندرہ سولہ ماہ کے اندر اندر بیڑا گھر کر کے رہ دیا گیا اور اتنی جلدی سے پاکستان کا بیڑا گھر کیا کہ جس کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی تو پاکستان کو کس نے serious لینا تھا پاکستان تو پھر منتیں کر رہا تھا وہ خود ما شاء اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں جاتا ہوں تو کچھ کو لے کے جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یہ پھر مانگنے آگئے یعنی ان کے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ کم از کم جائی رہے ہیں مانگی رہے ہیں تو کم از کم اس کو internationally تو نہ بولیں کہ یار میں مانگنے آیا ہوں تو یہ لوگ ہیں یہ spainless لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے اندر نہ غیرت ہوتی ہے نہ حمیت ہوتی ہے نہ قومی کوئی اس طرح کے معاملات میں ان کے اندر کوئی تقاضی نظر آ رہا ہوتا ہے تو صورتحال اب یہ ہو گئی کہ پاکستان بالکل اب out of loop ہو گیا پاکستان کے بارے میں جو impression ہے لوگوں کا اب یہ دیکھیں نا ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جا کے منٹیں ترلے کر رہے ہیں مصطفوں موالک سے اور ان سے کہہ رہیں کہ جی آپ آکے تو یہاں پہ invest کریں اس وقت جو صورتحالی ہے جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تین لوگ run کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب run کر رہے ہیں ان کی خواہشات مطابق جو ہیں معاملات چل رہے ہیں دوسرا ایم بی زی ہیں جو کہ یو اے ای کے ہیں صدر ان کی جو معاملات ہیں ان کا کافی زیادہ سب کو چل رہا ہے اور موسٹ امپورٹنلی اور موسٹ ایرونیکلی جو سب سے زیادہ جو مایکرو منیجمنٹ ہو رہی ہے جو اس وقت جو ہمارے آپ کہنے کے وائس رائے ہیں یا آپ جن کو بھی کہہ رہے ہیں وہ وہ امریکی صفیر ہیں اس وقت جو ہیں وہ باقیدہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ چلے میں پیچھے رائے کے کر لیتا ہوں لیکن وہ انہیں اتنا بھی وہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کچھ تھوڑا سا ڈپلومیٹک نائسٹیز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کم از کم اوپن لی نہ کریں ابھی چیف الیکشن کمیشنر سے جب انہوں نے ملاقات کی تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس کو شپانے کی کوشش کی لیکن یو ایس ایم بیسی نے خود بتا دیا کہ نہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے اسی طرح انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی ہے انہوں نے چیف کی علامت بن چکے ہوئے ہیں جو ہیومن ڈائٹس کی ویلیشنز کی انتہا کر چکے ہوئے ہیں ان کو جا کے ملے اور ان کو جا کے شیلنے وغیرہ دی ہیں بتا نہیں مطلب آپ کیا میسی دے رہے ہیں اور اس میں فورن آفیس ہمارا کیا کر رہا ہے فورن آفیس کیوں نہیں ہے پوچھ رہا کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں اور کیوں مل رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملاقات کی ان کو کیا ضرورت پیش آئی کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری الیکشنز کس طرح کی ہونے چاہیے یا ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے یا ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو تو یہ جو صورتحال ہے اس اس صورتحال میں پاکستان کو کون سیریس لے گا کون پاکستان میں آئے گا کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا عدالتوں کی اپنی صورتحال دیکھ لی ہے عمران خان اس وقت پوری سٹیٹ کا ایک انشانہ بناوا ہے کسی بھی طریقے سے توشہ خانہ ہو یا کوئی اور کیس ہو ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو دنیا کو جو میسی دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ تو یہاں پہ قانون ہے نہ آئین ہے نہ کوئی قانون کی کوئی عملداری ہے یہاں پہ صرف طاقت کا قانون ہے جس کے بس طاقت ہوگی اس کے کام ہو جائیں گے جس کے بس نہیں ہوگی وہ وہ بھاڑ میں جائے تو اس طرح کے جو کیسز ہیں آپ نے میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ لیا آپ نے کہ دس عرب روپے جاتے جاتے جو پچھلی ڈاکو گئے ہیں ان کا پورا جو ٹولہ تھا اور ان کی ٹولی بھی ٹولیاں بھی تھیں کچھ تو وہ بھی ساتھ جاتے جاتے مریم مورنگ زیب جیسی جو ہیں وہ انہوں نے بیڑا گر کیا اور دس عرب روپے آپ دیکھیں کہ ایسے یہ لٹاتے ہیں پیسہ اور اور کن کو دیا ہوگا کوئی پندرہ بیس لوگ ہوں گے زیادہ زیادہ ان کو لٹا دیا میں نے آپ پروگرمز میں دکھایا بھی تھا ہاف ہاف پیج کے اشتہار جو تھے وہ دیئے ہوئے تھے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے لئے شباز شریف صاحب نے یہ کر دیا فلانے یہ کر دیا اور کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو بسکلی یہ نوازنے کا طریقہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو نواز رہے ہیں جاتے ہوئے بھی آپ کو بھولے نہیں ہیں آئندہ بھی جب آئیں گے تو آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے اس لئے آپ نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی اور آپ نے دیکھ لیا اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ دیجیٹل میڈیا کو بھی نواز ہے اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس میں شامل رہے اور ان کے ٹویٹس ان کی جو ویلوگز وغیرہ ہیں ان سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ وہ ان کی ٹیلٹ کیا ہے اور کس سے ٹیلٹ ان کی بدلتی بھی ہے اور کبھی گھوم جاتے ہیں کبھی 360 ڈگری پہ کبھی 180 ڈگری پہ تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ پیچھے سے پیسہ چل رہا ہو تو دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بل ہیں لوگوں کے وہ نہیں دے پا رہے بجلی کے معاملات اس قدر برے ہو چکے میں ہیں گیس کے معاملات اس طرح برے ہو چکے میں ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسید جو ان کے بوجھ آئے گا آئی ایم ارسل نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں دے سکتے چھے عرب سات عرب روپیہ یہ لوگوں کو اپنا ریلیف نہیں دے سکے لیکن انہوں نے جو پچھلے تھے انہوں نے جاتے جاتے دس عرب روپیہ صرف میڈیا پہ لوٹا لیے تو that is how they've been ruining this country اچھا اب دوسری طرف دیکھیں کہ جو دہشت گردی ہے وہ دن بہت دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اب یہ آج آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ چترال میں چار شہید ہوئے ہیں ہمارے اور attack ہوا ہے اور across the border کہاں سے لوگ آئے ہیں اور ان کے پاس بڑا modern قسم کا حاصلہ ہوتا ہے وہ آ کے جناب لے دے جاتے ہیں ان کو at will جب بھی وہ چاہتے ہیں وہ کر کے operation کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں پاکستان کی relevance کیا بنتی ہے ہمارے جو president صاحب ہیں ہمارے جو supreme court ہیں ہماری جو دیگر courts ہیں ان کو ٹکا ٹوکری کر دیا ہے رویز علیج صاحب کا case آپ دیکھ لیں کسے کسے تماشا لگاوا ہے اگر کہ میری اس کے بارے میں کچھ اور ہے لیکن بہرحال دکھانے میں بھی تو یہ سب کچھ اور ہے نا تو یہ ایک جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کو سیریس نہیں لیا جائے گا نہیں لیا جا سکتا ہے تو یہ اس میں ہم دعائی کر سکتے ہیں لیکن ایک آخری جاتے جاتے پھر ایک دفعہ عمران ریاض صاحب کے بارے میں جو خوشخبری میں نے کہا تھا آپ نے دعا بھی کرنی ہے آپ نے خصوصی دعائیں کرنی ہے صلاط الحاجت پڑھ کے اس شخص کے لیے ضرور دعا کریں کہ وہ اپنے بچوں کے پاس آئے اپنے فیملی کے پاس آئے اور آپ پاکستان کے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں عمران خان کے لیے ضرور دعا کیا کریں وہ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کو اپنی ذات میں تو کوئی اس کا انٹریسٹ نہیں ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے پاکستانی لوگوں کے لیے وہ اس وقت ایک ایسا استعارہ بن چکا ہے مضاہمت کا کہ جو پاکستانی قوم جو ہے وہ جب تک بھی چاہے اس کے لیے اچھے الفاظ سے اس کو یاد کرتی رہے گی تو صرف یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے جو ڈیزرب کرتی تھی بہت اچھا ڈیزرب کرتی تھی اس کو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ چھونکے اس کا بیڑا گھر کر دیا ہے ہماری حیثیتہ بالکل ایک بالکل ایک غیر اہم قسم کے جو ملک ہوتے ہیں ان جیسی ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ہم نے تقریباً صرف سولہ سترہ ماہ کے اندر اندر یہ سارا جو زوال ہے وہ ہم نے دیکھا ہے تو زوال نعمت جو ہے اس کے لیے دعا بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے لیکن آپ دیکھیں کس چیز کے لیے ہم نے کیا یہ وہ کہتے ہیں قوم فروختن دو چے ارزاں فروختن اتنا سستہ ہم نے اپنے ملک کو بیچا ہے اتنا سستہ بیچا ہے کہ ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سب کو ہدایت دے اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو اسی دنیا میں اور آخرت میں تو خیر ان کو صلاح ملے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان کو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بن دوں میرے فقر کے لیے کافی ہے کہ تو یہ میرا پروردگا ہے تو بالکل اسی طرح جس رہا میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دی جس طرح تو چاہتا ہے سپردن بتمائے خیشوہ تو دانی حسابے کم و بیشوہ مجھے سراکستان کو کل تک اجازت دیجئے کل ملاقات انشاءاللہ اللہ